مولا یا صلی و سلیم دائیماً مباداً عاداً حابیم ایک خیر رمضان کا مہینہ قرآن میں خود بخرا میں اللہ تعالیٰ فرماتے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ کیا ہے جس میں قرآن نازل ہوا تو رمضان کی جو رحمتیں ہیں برکتیں ہیں مغفرتیں ہیں یہ ساری فضیلتیں جو ہے کس وجہ سے ہیں اس میں قرآن نازل ہوا اب قرآن کے نازل ہونے والے مہینے میں اللہ تعالیٰ کیسے اتمام کر رہے ہیں پورا مہینہ بک ہے فس سے لے کے تیس دک والتیس تک کیا کرنا ہے دن میں روجے رکھنا پھر کیا کرنا ہے دن میں روجے رکھنا تو روجے رکھنے میں کیا اتمام ہے حلال چیزیں بھی چھڑ گئی حرام تو چھڑو حلال چیزیں بھی چھڑ گئی یہ مہینہ کیا ہے اس مہینے کی خصوصیت کیا ہے نوزولِ قرآن کا مہینہ ہے قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا اس میں نازل کیا ہے اب اس میں رات میں ترابی کہتے ہیں ترابی پڑھیں رات میں قرآن کو سنا جائے اب اس مہینے میں لوگ کسرت کے ساتھ قرآن کو پڑھتے ہیں اب آپ دیکھیں نوزولِ قرآن کا مہینہ ہے تو وہاں پر کیا ہو رہا ہے روزے رکھے جا رہے ہیں شیعاتین کو بند کر دیا جا رہا ہے ایک نیکی کا ثواب دس نیکیوں کے براب دیا جا رہا ہے پھر ترابی پڑی جا رہی ہے پھر لوگ کسرت سے پھر بعد میں ٹائم نکال کے خوران کو تلاوت کرتے رہتے ہیں زہر کی نماز میں فجر کی نماز میں کسرت کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں دور کرتے رہتے ہیں تو یہ مہینہ کونس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد النبی کا مہینہ ہے آپ کے زہور کا مہینہ ہے خوران کے مہینے میں خوران کی بڑی اہمیت آپ کو یہ کہیں کہ یار خوران تو روز پڑھنا چاہیے رمضان میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے رمضان میں تمہیں شیعاتین کو بند کر کے اتنا خوران پڑھایا جا رہا ہے تاکہ پرائٹس ہو جائے کہ تم پورے گیارہ مہینے پڑھ سکو تمہیں روزے رکھا کر حلال چیزوں سے بھی روک کر پرائٹس کیا جا رہا ہے تاکہ تم عام دنوں میں حرام سے حرام سے بس سکو جب رمضان میں حلال سے بچایا جا رہا ہے تاکہ ٹریننگ اس طرح سے دی جارہی ہے کہ غیر رمضان میں حرام سے آرام سے بچ جائے پھر ترابی میں اتعمام کر کے ٹھہرا کے پڑھا جا رہا ہے ترابی پڑھنا ہے سنتِ موقعی دائے ترابی پڑھنا ہے ترابی میں ایک قرآن سنتِ سنتِ تو ایک قرآن پورا سنائی جارہا ہے دن میں بھی مہنت ہو رہی ہے رات میں بھی مہنت ہو رہی ہے پھر تحجید میں بھی لوگ محنت کر رہے ہیں پھر سہری کرنا ہے یہ ساری چیزیں پوری رمضان ہے پوری ایکٹیوٹی دی جاری کیوں نزولِ خوران کا محنہ ہے تو یہ محنہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا محنہ ہے اب اس میں کیا کرنا چاہیے اس سے نصیت حاصل کریں ہر چیز اللہ کی نشانی ہے تو وہاں پر خوران کا ذکر زیادہ ہو رہا تھا خوران کی تلاوت زیادہ ہوئی تو تو اس محنے میں کیا کرنا چاہیے نبی کا ذکر زیادہ کرنا چاہیے نبی کی کسرت نبی کے ذکر کی کسرت کرنی چاہیے درود شریف کی کسرت سلام کی کسرت سیرت نبی کی کسرت نبی کے موجزات کی کسرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عشق و محبت کی کسرت اس میں جو نا اس محنے میں اضافہ کرنا چاہیے اب شبِ خدر لے لیں شبِ خدر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ خوران نے فرماتے ہیں کہ یہ شب خدر وہ ہے وہ رات ہے جس میں اس رات میں ہم نے خران نازل کیا تو شب خدر کی جو فضلتیں ہزار راتوں سے افضل تو یہ شب خدر ہزار راتوں سے افضل کیوں گئی اس میں خران نازل ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے صاحب خران جن کے خلب مبارک پر خران نازل ہوا جن کے اوپر خران نازل ہوا اور وہ جب تشریف لائے تو وہ مہینہ کتنا افضل ہوگا وہ مہینہ رمضان سے بھی افضل اور وہ رات شب خدر سے بھی افضل سمجھنے والوں کیوں پر ہے اب وہ رمضان کے اعتمام تو ہو رہا ہے مگر ملاد النبی جو انا کا اعتمام نہیں ہو رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے رمضان کی جب رمضان کی اہمیت خران کی نازل ہونے سے خران خود کہہ رہا ہے اب کوئی دوسرا کچھ نہیں کہ سکتا شاہر رمضان اللہ انزلہ خران جب اللہ نے واضح کر دیا کہ رمضان کی اہمیت نزول خران کی وجہ سے ہے شب خدر کی اہمیت نزول خران کی وجہ سے ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول میں جو انا آپ کی جو انا ولادت میں جو مہینہ ہے اس کی کیسی عظمت ہوگی اس رات کی کیسی عظمت ہوگی یہ نشانیاں ہیں یہ نشانیاں نہیں سمجھے خبر میں جائیں گے تو خبر میں سوال کیا ہوگا من نبیو کا رمضان کے بارے میں نہیں ہوگا شب خدر کے بارے میں نہیں ہوگا وہ حشر میں ہوگا خبر میں سوال پہلے نبی کا ہوگا اب جو نبی کے ست خوران سے تعلق بنا لیے رمضان میں شب خدر میں کیا ملاد النبی میں اپنا تعلق بڑھا کر گیارہ مہینوں پر استعمال کرے یہاں بڑھائیں گے تو گیارہ مہینوں میں آسانی ہوگی یہاں پر زیادہ ذکر کریں گے تو گیارہ مہینوں میں آسانی ہوگی وہ ٹریننگ جو رمضان میں ہو رہی ہے وہی ٹریننگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت اور صیرت النبی پر عمل کرنے کی یہ اس مہینے میں ہونی چاہیے